بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد عمیر میں آپ تمام لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل جوبز روزانہ میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہیں جوبز کے حوالے سے جو بھی کوئی نئی معلومات آتی ہیں وہ معلومات میں ڈیلی آپ لوگوں کے ساتھ اپنے چینل میں شیئر کرتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں کہ آپ لوگ جوبز کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنے اس ویڈیو میں جوک کے حوالے سے ایک اور لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کروں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے ٹیفٹا کے اندر ٹیفٹا جو ایک ادارہ ہے جس کے برانچیز جو ہیں جس کے ادارے جو ہیں پورے پنجاب میں موجود ہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہ ادارے موجود ہیں ان اداروں کے اندر جو شارٹ کورسز ہوتے ہیں ان کورسز کو پڑھانے کے لیے تیچرز کی انسٹرکٹرز کی نوکریوں کا اعلان کیا جا چکا ہے اب ان تیچرز کی اور انسٹرکٹرز کی نوکریوں کے لیے کون کون سے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں یہ باتیں تو میں آپ لوگوں سے اپنی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا لیکن ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح یہی ریکوست کروں گا اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز آپ ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ڈیلی بیسز پر جو جو جوب کی انفارمیشنز ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکشن آپ لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ بہ آسانی جوب کے لیے اپلائی کر سکیں تو اب چلتے ہیں جوب سے مطالق تفصیلی معلومات لینے کے لیے اور جانتے ہیں کہ آپ لوگوں نے گورنمنٹ کی جانب سے جو ٹیفٹا کے پروگرامز میں جو ٹیچرز اور انسٹرکٹرز کی نوکریاں آ چکی ہیں اس کے لیے آپ لوگ اپلائی کیسے کریں گے تو جوب پر اپلائی کرنے کا طریقہ بہت ہی سنپل ہے آپ لوگ اپنے کسی بھی براؤزر میں جائیں گے اور اس براؤزر میں جا کر آپ لوگ ہماری ویب سائٹ کا نام ٹائپ کر لیجئے گا جوبز روزانہ اس سائٹ کا نام آ جائے گا آپ لوگوں نے جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کر لینا ہے تو جیسے ہی دوستوں آپ لوگ جوبز روزانہ کے نام کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے ہماری سائٹ ہے جوبز روزانہ یہ اوپن ہو جائے گی اور اس سائٹ پہ دوستوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری جوبز کی انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے موجود ہیں جو کہ ڈیلی بیسیز پر آپ لوگوں کے لیے ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھی جوب کی انفارمیشن چاہیے ہو تو وہ آپ لوگ لے سکتے ہیں ٹو ڈے جوب میں ٹیپٹا ٹیشنگ جوب دو ہزاری کس لیٹس کورمنٹ ٹیچر جوب ان ٹیپٹا اپلائی فری آپ لوگ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کر لیجئے گا جیسے ہی آپ اس ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے آپ لوگوں کے سامنے اس جوب سے ریلیٹڈ جو تفصیلی معلومات ہوں گے ان تمام معلومات کی ڈیٹیل آپ آپ کے سامنے آ جائے گے اب آپ لوگوں نے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری معلومات کیا ہے اب آپ لوگوں کے فائدے کے لیے یہ کچھ باتیں جو ہیں یہ یہاں پر لکھیں ہیں اب ان کو پڑھنا تو آپ لوگوں کی ریسپونسیبیلٹی ہے کیونکہ آپ لوگ نوکری بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور محنت بھی نہیں کرنی تو ایسا تو بالکل بھی نہیں ہونے والا آپ لوگ تھوڑی سی اگر ایفرٹ کر لیں گے ان معلومات کو پڑھ لیں گے تو ساری بات یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گے اور آپ لوگ یہ جو ادھر بھاگنے سوچے ہیں وہ بھی بچ جائیں گے اس کے بعد دوستو یہ یہاں پر آپ لوگ کچھ وار مزید ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں ساری ڈیٹیل آپ لوگوں کے لیے ہے یہاں سے آپ لوگ اس کو پڑھ لی جائے گا لیکن اس کے اندر جو اہم باتیں ہیں وہ میں آپ لوگوں سے بالکل شیئر کر دیتا ہوں جابس کی اناؤسمنٹ ایڈی یکم فروری کو کی گئی جبکہ اپلائی کرنے کی لاسٹ آٹھ فروری ہے جس چار دن باقی ہے میل اور فیمل دونوں ہی اپلائی کر سکتے ہیں اور سب سے کمال کی بات تو یہ ہے اس جاب کے لیے ڈیپلومے والے بھی اپلائی کر سکیں گے یہ ڈیپلومے والوں کو اکثر جو ہے وہ اگنور کیا جاتا تھا لیکن اب پریفر کیا جا رہا ہے کورسیز بغیرہ میں پڑھانے کے لیے وہاں پر ٹیکنیکل لوگوں کو زیادہ کام ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گریجوشن والے ماسٹرز والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں عمر کی کوئی حد نہیں ہے انسٹرکٹرز کی جاب نے یونین انسٹرکٹرز کی ہے اور کلاس پور کی بھی روکویاں موجود ہیں ایکسپیکٹڈ سیلری بیس ہزار سے لے کر پچاس مطلب بیس ہزار تو ظاہری باز ہے سوئی پر کی ہوگی کیونکہ اس کی تعلین بھی کم ہوتی ہے اور اس کو designation بھی اتنا ہائی لیول کا نہیں ہوتا اور پچاس ہزار سیلری جو ہے وہ انسٹرکٹر کی ہوگی اور اس سے تھوڑی سی کم جو سیلری ہوگی وہ جونین انسٹرکٹر کی ہوگی گورنمنٹ کرٹیکری کی جابز اور کانٹریکٹ بیس کی جابز ہوتی ہیں تو دوستو اصل بات ہے کہ آپ لوگ اس جاب کے لیے اپلائی کیسے کریں گے اگر آپ لوگوں کا انٹرسٹ ہے یا آپ لوگ ساری کنڈیشنز کو فلفل کرتے ہیں تو دوستو اپلائی ضرور کر دیجئے گا اپلائی کرنے کے لیے آپ لوگ اپنے ڈاکومنٹس موٹو کاپی کروائیں گے ٹیسٹ کروائیں گے دو پاسپورٹ سائز پسچرز لیں گے ان کو ٹیسٹ کروائیں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے تمام ڈاکومنٹس کو ایک انویلپ میں بند کر لینا ہے اور انویلپ کے اوپر آپ لوگ موجودہ سیٹ کا نام لکھیں گے جس سیٹ کے لیے آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہوں گے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے موجودہ ڈاکومنٹس کے اوپر اپنے تمام ڈاکومنٹس کو بھیجینا ہے دوستو یہی ساری کی ساری باتیں تھیں جو میں آپ لوگوں سے اپنی ویڈیو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ جوب سے ریلیٹڈ تمام انفارمیشن سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور آپ بہ آسانی ہر جوب کے لیے فری میں اپلائی کر سکیں تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی جوب کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ